موزنہ درین آج ہم ایک ایسے بہران کا سامنا کر رہے ہیں جو پاکستان کی دل کو دھڑکنے سے روک سکتا ہے ہمارا ملک پانی کے شدید بہران کی لپیٹ میں ہے جو ہماری معیشت زرات اور لاکھوں شہریوں کی زندگیوں کو تباہ کر رہا ہے ہمارے ڈیم سوک چکے ہیں وارٹ ریزیرویر خالی ہیں حتیٰ کہ ملک میں لوگ پینے کے لیے پانی کی کمی کا شکار ہیں ہمالے کے گلیشز جو ہمارے دریاؤں کی جان ہیں تیزی سے پگھل رہے ہیں لیکن بھارت کی پانی روکنے کی پالیسیوں نے اس تھوڑے سے پانی کو بھی ہم سے چین لیا ہے موسمیاتی تبدیلی بھارت کی آبی جاریت اور ہمارے اپنے ناکس وارٹر منیجمنٹ نے اس بہران کو ایک خوفناک توفان میں بدل دیا ہے کیا ہم اس تباہی کو روک سکتے ہیں آئیے مل کر سچائی کا سامنا کریں موزن ادرین دوہزار چوبیس اور پچیس میں بارشوں کی شدید کمی نے زمین کو پیاسا چھوڑ دیا لیکن پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی پیشنگوئی ہے کہ جولائی سے ستمبر تک تیس سے پچاس فیصد زیادہ بارشیں ہم پر برس سکتی ہیں یہ بارشیں ہمارے لئے نعمت بھی بان سکتی ہیں اور عذاب بھی ایک طرف پانی کی قلت ہمارا گلہ گھونٹ رہی ہے تو دوسری طرف دوہزار دس اور دوہزار بائیس جیسے تباہ کن سیلابوں کے سائے منڈلا رہے ہیں کیا ہم ایک نئے بہران کے لئے تیار ہیں موسمیاتی تبدیلی نے ہمارے پانی کے وسیل کو بری طرح جکل لیا ہے بڑھتا ہوا درجہ حرارت ہمالیہ کے گلیشرز کو پگھلا رہا ہے جبکہ ایلینو آلانینہ جیسے موسم کے بدلتے رنگوں نے مونسون کو غیر یقینی بنا دیا جس کا نتیجہ ہمارے دریا یا تو خوشک ہیں یا تو گیانی پر ہیں اس پانی کی قلت نے بلوچستان اور سندھ کے عوام کو سڑکوں پر لا کھڑا کیا احتجاد جلاو گھراو اور سڑکوں کی بندے سے پاکستان کو عربوں روپے کا معاشی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے یہ غصہ یہ بے چینی ہمارے پانی کے بہران کی شدت کو ظاہر کرتی ہے جیسے کہ دوہزار بائیس کے سیلاب نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا تھا سترہ سو سے زیاد جانے چلی گئیں تیتیس میلین لوگ بے گھار ہوئے اور بارہ عرب ڈالر کا نقصان ہوا ہے اس کے باراکس دوہزار چوبیس اور پچیس میں خوشک سالی نے ہمیں ایک اور امتحان میں ڈال دیا ہے سندھ میں بارشوں کی مقدار باستر فیضت کم ہوئی جس نے کسانوں کی کمر توڑ دی کیا ہم اس چکر سے نکل سکتے ہیں پاکستان کی دو سو پچاس میلین سے زیاد آبادی نے پانی کی طلب کو آسمان تک پہنچا دیا ہے زراد جو ہماری معیشت کی ریڈ کی ہڈی ہے اور ستر فیصد پانی کھینچتی ہے اس بہران سے بری طرح متاثر ہے دوہزار چوبیس میں گندم اور چاول کی پیداوار پندرہ فیصد کم ہوئی جس سے ہماری فور سیکیورٹی خطرے میں پڑے گئی ہے کراچی جیسے شہروں میں ہفتے میں صرف دو سے تین بار پانی ملتا ہے جس نے شہریوں کی زندگی اجیران کر دی کیا یہ ہمارا مستقبل ہے سہرائی علاقوں میں خواتین روزانہ چار سے چھ گھنٹے پانی لانے کی جدوجہد میں گزارتی ہیں اسی فیصد بیماریاں جیسے حیزہ آلودہ پانی کی وجہ سے پھیلتا ہے جو ہر سال تریپن ہزار بچوں کی جانے لے رہا ہے شمالی پاکستان میں جنگلات کی کٹائی اور زمین دوز پانی کی بے در ایک نکاسی نے واٹر ٹیبل کو ہر سال تین میٹر نیچے دھکیل دیا کم ڈیم لیولز نے ہیڈرو پاور کی پیداوار تیس فیصد کام کر دی جس سے پاکستان کو مہنگے درامدی اندھن پر انحصار کرنا پڑا اس سے ہماری میشت کو اربون ڈالر کا نقصان ہوا کیا ہم اس توانائے کے بہران سے نکل سکتے ہیں بھارت کی جانب سے سنتاس موہدے کی متسلسل خلاف ورزی نے ہمارے زخموں پر نمک چھڑکا ہے اس موہدے کے تحت پاکستان کو سنتاس کے اسی فیصد پانی کا حق ہے لیکن بھارت نے چناب اور جہلم پر بگلیہار سلال اور کشنگنگا جیسے ڈیمز بنا کر ہمارا حصہ چھین لیا ہے مئی دوزر پچیس میں ملالا پر دریہ چناب کا بہاو بانوے فیصد کم ہوا جبکہ سنتاس کے نظام میں بیس فیصد کمی دیکھی گی بھارت کی ڈیٹا شیرنگ کی بندش نے دوزر پچیس میں سلاب کی پیشین گوئی اور آپ پاشی کی منصوبہ بندی کو ناممکن بنا دیا ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ بھارت خوشکو موسم میں پانی رو کر قلت بڑھا سکتا ہے یا اچانک پانی چھوڑ کر وارٹر بمبنگ سے سلاب پیدا کر سکتا ہے کیا ہم اس آبی دہشت گردی کا مقابلہ کر سکتے ہیں موزر نظرین ہمارے ڈیموں کے حالہ دل دہلا دینے والی ہے پاکستان کے پاس صرف تیس دن کی پانی کی سٹوریج ہے جبکہ بھارت کے پاس ایک سو نوے اور چین کے پاس دو سو پچاس دن ہے دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں تربیلہ ڈیم ہریپور خیبر پختونخواہ میں واقع ہمارا سب سے بڑا ڈیم ہے یہ آب پاشی 4888 میگا وارٹ ہیڈرو پاور اور سلاب کنٹرول کرنے کے لئے بنایا گیا انیس سو چھتر میں اس کی سٹوریج 11.6 میلین ایکار فیٹ تھی جو گات جمع ہونے سے 6.8 میلین ایکار فیٹ رہ گئی ہے جون دو ہزار پچیس میں پانی کی سطح 1465 فیٹ جو 1402 فیٹ کے ڈیڈ لیول سے صرف 63 فیٹ اوپر تھی انفلو دو لکھ تیس ہزار کیوسک اور اٹھ فلو ایک لاکھ تریپن ہزار کیوسک تھا 2010 میں آٹھ لاکھ کیوسک انفلو نے سندھ اور پنجاب کو ڈبو دیا جبکہ 2022 کے مونسون نے 33 میلین لوگوں کی زندگیاں اجار دیں کم سٹوریج اور بھارت کی ڈیٹا نہ دینے کی وجہ سے سلاب کنٹرول ایک خواب بن گیا ہے منگلہ ڈیم میر پور ازاد جمعہ کشمیر میں 1967 میں بنایا گیا اور 2009 میں اپگریڈ ہوا اس کی سٹوریج 7.4 ملین ایکار فیٹ ہے جو آپ پاشی 1150 میگا وارٹ پاور اور سلاب کنٹرول کرتا ہے جون 2025 میں پانی کی سطح 1171 فیٹ تھی جس کا ڈیڈ لیور 1050 فیٹ سے اوپر ہے ڈیم کا انفلو 29000 سے 3000 کیوسک اور آٹ فلو 15000 کیوسک ہے بھارت کے کیشن گنگا جیسے پروجیکٹس اور ڈیٹا کی کمی نے منصوبہ بندی کو مشکل کر دیا جس سے منصون کے خطرات بڑھ گئے ہیں راول ڈیم جو راول پنڈی پنجاب میں 1902 سن میں بنایا گیا راول پنڈی اور اسلام آباد کو پینے کا پانی دیتا ہے اس کی صلیت 47500 ایکار فیٹ ہے جون 2025 میں پانی ختم ہونے کے قریب ہے صرف ایک دو ماہ کی سپلائی باقی ہے کم بارشوں اور بھارت کی آپسٹریم مداخلت کی وجہ تھے 2001 اور 2013 میں اور فلو نے اسلام آباد کو صلح میں ڈبو دیا خانپور ڈیم ہاری پور خیبر پختون خان میں 1983 میں بنایا گیا جو راول پنڈی اور اسلام آباد کے لئے پانی اور آب پاشی دیتا ہے اس کی صلحہ ایک لاکھ دس ہزار ایکار فیٹ ہے ڈیم میں جون 2025 میں پانی ختم ہونے کے قریب ہے جس کی سب سے بڑی وجہ خوشک حالات اور اب سٹریم سپورٹ کی کمی ہے محضر نظرین دیامیر بھاشا ڈیم زیر تعمیر ہے جو 8.1 ملین ایکار فیٹ سٹوریج دے گا جبکہ محمد ڈیم 2026 تک 0.8 ملین ایکار فیٹ فراہم کرے گا اس کے ساتھ کالا بھاگ ڈیم تنازہ کی وجہ سے رکا ہوا ہے اور دوسرے منصوبے فنڈز کی کمی کا شکار ہیں ہر ڈیم کراچی کو صرف 10 فیصد پانی دیتا ہے جبکہ چشمہ اور سکھر بیراج کو جدید کاری چاہیے ان تدارک سے بہران کو کچھ حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے اہم بیراجز اور دریاؤں کا بہو دل دہلا دینے والا ہے بیراج 35000 کیوسک دریائے کابل 39900 کیوسک اور مرالا کے مقام پر دریائے چناب صرف 2449 کیوسک فراہم کر رہا ہے جبکہ بھارت کی جاریات اور کم بہو نے سنتاس میں 20 فیصد کمی کی جون 2025 میں پری مونسون خوش کر رہا لیکن جولائے سے مونسون کی توقع ہے بھارت کی ڈیٹا شیرنگ کی بندش نے سلاب کی پیشنگوئی کو ناممکن بنا دیا 2022 کی طرح 190 فیصد سے زیادہ بارشیں سلاب کا خطرہ بڑھا سکتی ہیں موزنہ دنی سلابوں کی تباہی کو کون بھول سکتا ہے 1992 میں 1312 10 میں 2000 اور 2014 میں 366 جبکہ 2022 میں 1749 جانے گی اور کروڑوں لوگ متاثر ہوئے جیسے پاکستان کو کھربوں ڈالر کا نقصان بھی اٹھانا پڑا سلاب کے حساس علاقوں کی بات کریں تو صوبہ سندھ کے شہر دادو جامشورو پنجاب کے راجانپورٹ ڈیرہ غازی خان بلوچستان کا گوادر اور خیبر پختون خان شامل ہیں کراچی اور لاہور میں ناکس ڈرین سے شہری سلاب کا شکار ہیں گلگلد بلتیستان میں سیکروں گلیشل لیک اوٹ برست فلڈز ہوئے جو تباہی کا سبب بن چکے ہیں موزنہ دین بھارت کی ڈیٹا بندش نے سلاب کی پیشنگوئی کو مشکل کر دیا ہے پاکستان کو ریال ٹیم مشاہداتی نظام مضبوط کرنا ہوگا تربیلہ اور منگلہ ڈیٹ سٹوریج کے قریب ہیں شدید انفلو جازم نہیں کر سکتے ڈیامیر باشا جیسے ڈیموں کی تعمیر تیز کریں جیسے کہ پچھلے سلابوں نے پچاس فیصد وارٹر سہولیہ تباہ کی جنہیں محفوظ بنانا پڑے گا ملک کے وارٹر گورنس میں اصلاحات کی ضرورت ہے کیونکہ موجودہ نظام مونسون کے لئے ناکافی ہے عوام کو پانی کے تحفظ ڈرپ ایرگیشن اور سلاب سے بچاؤ کی تربیہ دینی چاہیے سٹوریج داس سے تیز فیصد بڑھانے کے لئے نئے ڈیمز بنائیں ڈرپ ایرگیشن کے ذریعے پچاس فیصد پانی محفوظ بنانا ہوگا بارش کے پانی کی جمع آوری شہری امارتوں میں لازمی کریں جبکہ اسی فیصد گندہ پانی نیچرل طریقے سے ریسائیکل ہو سکتا ہے نہروکی لائننگ سے تیز فیصد سپیج بچائیں غیر کانون ٹیوب ویلز باندھ کریں پانی کی بچت والی فصلوں کو فروغ دیں ایک ارب دراخت لگائیں پاکستان کا پانی کا بہران ایک قومی ایمارجنسی ہے موسمیاتی تبدیلی بھارت کی پالیسیاں اور ناکس منیجمنٹ ہمیں ڈبو رہے ہیں لیکن امید باقی ہے نئے ڈیم جدید ٹیکنالوجی اور عالمی تعاون سے ہم جیت سکتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کریں کمیٹس میں اپنی آواز اٹھائیں اور پانی کے تحفظ کی تحریک کا حصہ بنیں آئیے مل کر اپنے پاکستان کو سر سبز بنائیں